پشاور کی پولیس لائنز مسجد خودکش حملے کے مرکزی سہولتکار پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم کے قبضے سے دو خودکش جیکٹس بھی برامت کر لیا گئے ہیں آئی جی خیبر پختنونخواہ اختر حیات گنڈا پور نے نیوز کانفرنس میں آگاہ کیا ہے کہ ملزم کانسٹیبل محمد ولی تین سال قبل کل ادم تنظیم الہرار میں شامل ہوا ملزم نے پولیس لائنز دھماکی کی سہولتکاری کے عوض دو لاکھ روپے وصول کیے پشاور پولیس میں دھماکے کے مرکزی سہولتکار اور پولیس کانسٹیبل محمد ولی کو گرفتار کر لیا گیا آئی جی خیبر پختنونخواہ حیات خان گنڈا پور نے پشاور میں بریس کانفرنس میں آگاہ کیا کہ دھماکہ فتنہ الخوارج کی تنظیم جماعت الہرار نے کیا ملزم نے سہولتکاری کے عوض دو لاکھ روپے وصول کیے جو اسے حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجے گئے جنوری دوہزار تئیس میں اس نے پولیس لائنز کی تصویریں نقشہ وہ بنایا اور بزر یہ ٹیلیگرام شیئر کیا اس کا رابطہ ہوتا ہے تباہ اپنے ہینڈر کے ساتھ جو اس کو کہتا ہے کہ ایک شخص کو آپ لے لو یہ چرسیان مسجد ہے بارہ خیبر ایجنسی میں وہاں سے لے لو اور اس نے اس نے اس کو وہاں سے لیا اس کو اس علاقے کی ریکی کروائی اس سارے کام کے اس کو دو لاکھ روپے پاکستان آئی جی خیبر پختنخواہ حیات خان گنڈا پور نے بتایا کہ ملزم محمد ولی اس کے علاوہ بھی تخریب کاری کی مختلف کاروائیوں میں ملوث رہا ہے جنوری دوہزار بائیس میں چند کے ایک پادری کو رینگ روڈ جمین چوک میں ٹارگٹ کیا تھا اس کے علاقے پشاور میں اس نے گیارہ ستمبر پانچ دسمبر دوہزار تیس اور دس مارچ دوہزار چوبیس وارسک روڈ میں پھٹنے والی آئی ڈیز میں اس نے اپنے ہینڈر جنیز کے کہنے پہ متعلقہ مقام تر پہنچائیں اس نے دسمبر دوہزار تیس میں گلانی مارکٹ دلالا کر پشاور میں ہینڈ گرنیٹ سے حملہ کیا گرفتار سہولتکار محمد ولی نے اعتراف کیا کہ تین سال قبل دوہزار اکیس میں اس کا جماعت الہرار کے جنیز سے فیس بک پر رابطہ ہوا جنید نے ہی ذہن سازی کی میرے جماعتہ حرار میں شمولیت اختیار کیا اور ملہ یوسف کے ہاتھ پر بیت کیا دوزارترائیس جنوری دوزارترائیس میں میرے ڈیوٹی پولیس لائن میں تھی اور جنید نے کہا کہ ہم نے کمانڈر خالد خوراسانی کی شہدت کا بلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے اور دوزارترائیس جنوری دوزارترائیس کی شروع میں میں نے پولیس لائن کی تصویر اور نقشہ بزریا ٹیلیگرام جنید کے ساتھ شیئر کیا مجھے چھاریس سے پچاس زار روپے پشاور پولیس لائن کی مسجد میں تیس جنوری دوزارترائیس کو خودکوش دھماکے میں پولیس حلکاروں سمیت چیاسی افراد شہی اور دو سو انچاس زخمی ہوئے تھے